ازاد کشمیر میں موجودہ صورتحال پر اوورسیز پاکستانی و کشمیری بھی سرابہ احتجاج ہیں بریڈفرڈ کانسلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اوورسیز نے مطالبہ کیا کہ جلد اس جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف حسیب ارسلان سے جی حسیب اگاہ کیجئے گا اج بلکل ازاد کشمیر میں موجودہ احتجاج اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر کشمیر جو ہیں ان کی نائلی کی وجہ سے حالات جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کا آج کا احتجاج جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہیں بس یہی ہمیں جو ہے نوہ احتجاج کرنا ہے کہ جو ازاد کشمیر میں عوام نکلی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مطالبات کو انڈورس کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے مطالبات کے ان کو جو ہے وہ implement کیا جائے notification کئی بار جاری ہوئے ان کے جو joint action committee کے مطالبات ہیں تو ان پہ implementation نہیں ہو رہی اسی وجہ سے یہ پورا ازاد کا اپنا جو خطہ ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں نقصان ہوئے ہیں جان جو گئی ہے کسی officer کی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں fully inquiry کی demand بھی کرتے ہیں کہ اس کو کس نے گولی چلائی ہے دیکھو وزیراعظم government کا کام ہوتا ہے کہ جو اس کی عوام ہیں اس کو demand پورے کے جائیں تو جو وزیراعظم اس پہ fail ہو چکے ہیں کتنے عرصے سے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے demands وہ نہیں meet کر سکے تو ہم وزیراعظم صاحب کو ہم وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ آپ کی competency یہ ہے کہ we are not competent اس بات پہ حل کرنے کے لیے آپ اس پہ کامیاب نہیں ہو گئے یا نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ resign کریں آج جانبے اصلا جڑے ازاد کشمیر ویچ اکشن کمیٹی بنائے گی جڑے انہوں نے مطالبات ہیں وہ سارے نے سمجھنے بجلی اور آٹا ایسے دو تین مجھے یہ زیادہ ایم ای اصلا چاہنے ہیں کہ انہوں نے مطالبات فرون منے جان اور جب اگر نہ منے جا سن تو اصلا اس طرح اتجاج کرنے رہ سا نہیں دیکھو جی وزیراعظم صاحب وزیراعظم مطلب ہے کہ پوری ازاد کشمیر نے اوہ ایک سربران اوہ ایک چھتری امبریلان انہوں کی چاہیے نہ کہ انہوں کی سارے مننوں انہوں نے نکلنا مننوں تو انہوں نے نالٹورو اپنی عوام بر ظلم و ستم نہ کرو جیسا کہ ڈڈیال ویچی انہوں نے مطلب ہے آنسو گیس سٹے مطلب ہے سکولاریاں بچگیاں بھی اوش ہوئی گئی ہیں کہ یہ ضرم سٹے میں نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ کالگر جڑا سلامگار جڑا واقع ہویا پولیس انسپیکٹر سابر انسپیکٹر بچارہ ماریا گیا شہید ہو گیا اسا انہوں نے گم نے انہوں نے کارال سارے برابر نے شریک کیا کشمیر گورنمنٹ کا بالکل نالائی گورنمنٹ نکلی ہے میں پچھلے تین دن سے کہہ رہا ہوں ازاد گورنمنٹ کی وجہ سے یہاں مسئلہ پہنچا ہے ہمارا ایک افسر ہمارا کشمیری جو سابر انسپیکٹر تھا وہ شہید ہوا ان کی نالائی کی وجہ سے کیونکہ یہ مسئلہ ایک سال سے چل رہا تھا آج نہیں چلا تھا پچھلے تین دن سے جس طرح کشمیری باہر نکلے ہیں ان کو پھر پتا چلا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ اگر آپ کہہ رہے نوٹفیکشن جاری ہو گیا تو اس نوٹفیکشن کو جاری ہو کر ان کو کشمیریوں تک یہ مطالبہ پہنچنا چاہیے ان پر حق ان کو ملنا چاہیے یہ خالی نوٹفیکشن کے حد تک نہیں رہنے چاہیے نوٹفیکشن جاری ہو گا وہ فائل کے اندر پڑ گیا جب تک ان کے یہ حقوق نہیں دیا جاتے ہم ہر جگہ پر اتجاد کریں گے تمام سننے والوں کو میں اگاہ کرنا چاہتا ہوں بالخصوص جو کشا صورتحال اب آزاد کشمیر میں بنی ہوئی ہے یہ آج سے کبھول پنیار سال پہلے ہمیں اٹھ رہا چاہیے تھا یہ ہمارا حق ہے اور حق لینا کوئی ظلم نہیں ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو میں واضح طور بتانا چاہتا ہوں آپ بے حد نہائل انسان ہیں جو اس قسم کے حالات پیدا کیے یہ آپ کی طرف سے حالات پیدا ہوئے آزاد کشمیر حکومت نے خود مل کر ہمیں استعمال کیا گیا گیا وہاں ان لوگوں کو کیونکہ یہ ایک بندے کی شادت ہوئی ہے اس کے میں ملوث آزاد کشمیر کی حکومت ہے میں سمتا ہوں کہ یہ نہائلی آزاد کشمیر کے پرائیم میریسٹر کی ہے اور صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ بہتر ہے بوریا بیزر چاہیں آپ نے کارچے لے جاؤ میرے ویر تو تو اس قابل نہیں ہو جی بہت شکریہ آج برطانیہ کے اندر لنڈن اور بریڈ فورڈ میں کشمیری کمیونٹی جو ایس راپے اتجاج ہے اس کے جو بنیادی مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر چلنے والی پچھلے دس ماہ سے جو عوامی حقوقی تحریک ہے اور پچھلے دو دن سے جو لانگ مارچ مظفر آباد کی جنب جا رہا ہے اس کی حمایت میں ان کی مطالبات کی حمایت میں برطانوی کشمیری آج بریڈ فورڈ پاکستانی کونسلیٹ کے باہر اور لنڈن پاکستانی سپارت خانے کے باہر سراپے اتجاج ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جو جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے تینوں مطالبات کہ وجلی پیداواری لاغت پر افرام کی جائے آٹے پر سبسٹی دی جائے اور اشرافیہ کی مرات کو ختم کیا جائے ان مطالبات کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ گڑے ہیں